کراچی سے خیبرتہ کے احوال میں آپ کو کچھ شامدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز آزاد کشمیر میں کل عام انتخابات ہوں گے جملہ انتظامات مکمل کر لیے گئے بیلٹ پیپر سمیت دیگر سامان کی ترسیر بوجھ کی نگرانی میں کی گئی پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقت پہ کے جاری رہے گی حالیہ منسون کی بارشوں کے نتیجے میں بہنے والے رود گوہی کے سیلابی ریلے میں رازنپور کا روح کر لیا ڈی سیو رازنپور نے درہ کاہ سلطان پر صورتحال کا جائزہ لیا گجنوالا میں میٹرک انتہانات کے نتائج کا اعلان رکشہ ڈرائیور کی بیٹی کی آرز ڈروپ میں دوسری پوزیشن ڈی سی پوزیشن لینے والے طالبے علم رفاقت علی کا والد موٹر مکانک ہے نارنگ منڈی کے علاقے کے نال پارک میں ترقیاتی منصوبہ بارشوں کی نظر ہو گیا ٹھیکی دار دو ماہ سے غائب جگہ جگہ کھدائی کے باعث علاقہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے ناروبار کے علاقے گنج حسین آباد نے شہری موزے سہد پانی پینے پر مجبور خطیر رقم سے لگایا گیا وارٹر فیلڈریشن پلانٹ ناکارہ ہو گیا سامان بھی چوری ہونے لگا زلی انتظامیہ نے خوابوشی اختیار کر لی بہاورپور شہر میں جہازی سائز کے اشتہاری بورٹ کی بھرمار کمیشنر کے احکامات کے باوجود زلی انتظامیہ بل بورٹ اتروانے میں ناکام تیز آندھی اور بارشوں کے باعث کسی بھی وقت بڑا حادثہ رنما ہو سکتا ہے دو ماہ گزر گئے جلے ہوئے پندرہ ٹرانسپارمر تاہال تبدیل نہ ہو سکے دادو کی تحصیر جو ہی میں بجلی کی بندش کے خلاف دوسرے روز بھی عوام سراپا احتجاج ہیں جاکب آباد میں پی ٹی آئی کے جانب سے مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عالمی قوتیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں رکعی میں بڑھتی ہوئی چوری اور رکیتی کی وارداتوں کے خلاف تاجر حضرات سرکوں پر نکل آئے شٹڑان وردال کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا پارا چنار چھپے مشدی میں وارٹر سپلائی سکیم نہ کارا پینے کے ساف پانی مجیستر نہ آنے پر عوام کو مشکلات درپیش علاقہ مکینوں نے پینے کے ساف پانی کی فراہمی کو جل ممکن بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور پشاور کے علاقے حیات آباد میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن تین اشتہاری ملزمان سمیت دیس سے زائد افراد گرفتہ اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے متحدہ قومی مومن کے راہنما وسیم اقتر کو ڈسٹرک ملیر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈسٹرک ملیر میں وسیم اقتر کے خلاف پچیس مقدمات درج ہیں ان مقدمات میں وسیم اقتر سے تفتیش کی جائے گی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے میر پور آزاد کشمیر میں کل ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں اس سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیا گیا ہیں انتخابی سامان بھی پاک پوچ کی زر نگرانی پہنچایا گیا ہے کل آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں میر پور آزاد کشمیر میں کل ہونے والے کو بھی معامور کی آر کر دیا گیا ہے اور داخلی راستوں پر نگرانی کا عامل بھی سخت کر دیا گیا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ وقت نیو سید مسعود گردیزی سے مسعود بتائے گا کیا صورتحال ہے راولہ کورٹ میں اور انتخابی صورتحال کس مرحلے میں ہے اس وقت آزاد جمہور کشمیر قانون سال اسمبلی کے انتخابات کل 21 چولائی کو ملکت ہو رہے ہیں پولنگ کا وقت صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک مقرر کیا گیا ہے ظلہ پونچ راولہ کورٹ کے چار انتخابی علکوں عباسپور اجیرہ راولہ کورٹ اور تھرار پانچھوڑ میں کل تین لاکھ دس ہزار نو سو اٹھ سٹھ رائے دندگان حق رائے دہی کا استعمال کریں گے چاروں علکاجات میں کل چھ سو پانچ پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں جن میں سے دو سو تیس کو اساس ترین ایک سو چوتیس اساس جبکہ دو سو اکتالیس کو نارمل کٹاگری میں رکھا گیا ہے ہم نے اما کے صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ظلہ پونچ کے تمام داخلی راستو پر پرتال کا عمل انتائی سخت کر دیا گیا ہے پونچ کو چار زون میں تقسیم کیا گیا ہے جہاں پولیس ایف سی رینجر اور پاک فوج کیے دستے تائنات کیے گئے ہیں جبکہ مانیٹرنگ کے لیے چار کنٹرول روم بھی بنائے گئے ہیں جو رہبتہ برکرہ رکھنے کے لیے کوشہ رہیں گے جی کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی عام انتخابات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کل پانچ حلقوں میں پولنگ ہوگی جن میں چار سو چودہ پر ہیں ظلہ سے آلکوٹ کی تحصیل پسرور میں بھی انتخابی گہمہ گہمی پائی جاتی ہے 21 جورائی کو آزاد جمہ کشمیر کے حلقہ 33 جمہو چار میں ہونے والے ایم ایل اے اور کے الیکشن میں چھ امیدوار حصہ لے رہی ہیں جن میں پاکستان مسلمی نون کے جانب سے حلقہ ایک سو پندرہ سے نومن دخیب ایم این اے بیاں محمد رشید کے بیٹے محمد یاسد رشید پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے محمد اکمل سرگالہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں الاوازین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اشتیاق حسن گلانی امیدوار ہیں جبکہ آزاد امیدواروں میں بشیر احمد قادری محمد زاہد اور محمد فیض چوہدری کے دمیان مقابلہ ہوگا دوسری جانب الیکشن کمیشن ناروال کے مطابق حلقہ جمہو کشمیر کے اس الیکشن میں کل ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 93,722 ہے جن میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 55,879 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 37,863 ہے ڈسٹرڈ پولیس ناروال کے ترجمان کے مطابق الیکشن کو پرامن اور مکمل پول پروف بنانے کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے گزہ والا میں بھی میٹری کے سال امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے رکشہ ڈرائیور کی بیٹی اور موٹر میکانک کے بیٹے نے دوسری اور تیسری پوزیشن لے کر علم سے محبت کے مثال قائم کر دی گزہ والا میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے میٹری کے سال امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے امتحان میں مجموعی طور پر ایک لاکھ ستانویں ہزار تین سو پچاس طالب علم نے حصہ لیا ایک لاکھ نوہزار چار سو پانچ امیدوار کامیاب ہوئے مجموعی طور پر کامیابی کا تناسو پچھتر آشار یا ستر پیسد رہا سائنس گروپ میں سائنس لوکس آف سکول برایت اور باس سیٹلائی ٹاؤن کے طالب علم نے ایک ہزار اناسی نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ جدید آئیڈیل بوائز سکول گزنوالا کے راو ابو عدر رحمان اور حافظہ امائرہ حسان نے ایک ہزار اٹھتر نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی محروق اور اسوہ ارشد نے ایک ہزار ستتر نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ایمپیئر عبد الرعوف پوزیشن ہولڈر طلبہ اور طالبات میں ان اماد تقسیم کرتے رہے ملتان میں میٹرک امتحانات میں اس سال لڑکوں نے میدان مار لیا تینوں پوزیشن لڑکوں نے حاصل کی نمائی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ بھی شامل ہیں دیکھتے ہیں ملتان سے اجازترین کی کے ریپورٹ تعلیمی بورٹ ملتان نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا جن میں تیتر ہزار تین سو پچاس امیدواروں کے حصے میں کامیابی آئی کامیابی کا تناسب تیتر اشارہ تیس فیصد رہا اس بار میٹرک کے امتحان میں لڑکوں نے میدان مار لیا سائنس گروپ میں محمد سیفور احمان نے ایک ہزار پچاسی نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی محمد عزیفہ ایک سو چوراسی نمبر کے ساتھ اسرے جبکہ محمد شہزاد ایک سو اسی نمبر کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے خوشبخت اور عرید احمد نے ایک ہزار تیراسی نمبر کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی امت الحصبور اور مریم خان ایک ہزار اکاسی نمبر کے ساتھ مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر رہیں آرچ گروپ میں حافظ تسلیم شاہد ایک ہزار پینتالیس نمبر کے ساتھ پہلے نمبر پر جبکہ حافظ ابوبکر ایک ہزار بائیس نمبر کے ساتھ دوسرے اور نوید شہزاد ایک ہزار سولہ نمبر حاصل کر کے تیسرے نمبر پر رہے دوران تعلیم مجھے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جیسا کہ کتابیں تعلیم کے دوسرے اخراجات اور دوسری ایسے بہت سے مسائل تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کے فروغ کے لیے فیسیلیٹیز مہیا کی جائیں مزدوری کر کے اپنے بچے میں پڑھا ہے میں نے مشاکت نہ دیں کوشش دیا ہے کہ میرے بچے تنہیم کرونے ہیں اچھی ترقی کرونے ہیں میرے وائد صاحب مزدوری کیا کام کرتے ہیں میں ان کی شکر کو ظاہر ہوں انہوں نے مجھے اس مقام تک پنچایا اور میں اللہ تعالی کی بھی شکر کو ظاہر ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر قدم پر ہمیں کام کرتے ہیں وائد صاحب ٹیلر ماسٹر ہے درزی کا کام کرتے ہیں میں سی ایسے سو فیسر کرنا چاہوں ایم میں انگلیش کر کے سی ایسے سو فیسر بننا چاہتے ہیں میں پاورنن کا کاریگار ہوں اللہ تعالی نے میرا سارف بھگر سے بلاند کر دیا ہے جب تک ملک میں علم کی شمع روشن نہیں ہوگی جہالت کے اندھیرے دور نہیں کیے جا سکیں گے پنجاب کے ساتھ ازلا میں پولیس کی وردیاں پہن کر بھارداتے کرنے والے ڈاکو کے خطرنا گروہ کے تین عراقین کو سیالکورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار عراقین کے قبضے سے مال مصروعہ بھی برامت کر لیا گیا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ وقت نیوز میاں نائم اقبال سے نائم اقبال بتائیے گا پولیس کے لیے چیلنج بنے گینگ کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے جی یہ گینگ جو ہے اس کا طلب جو ہے وہ زلہ شیخوپورا اور لاہور کے لاکھو سیاں اور یہ پنجاب کے ساتھ ازلا جن میں سیالکورٹ ملتان اکارا لاہور قصور شیخوپورا اور گجراوالا شاملہ یہاں انیس پٹرول پانس پر جو ہے وہ الیٹ فولس کی وردیاں بہن کے جو ہے ان ملزمان نے جو ہے بقیادہ دور پر وہاں سیکیورٹی گارڈ اور عملہ کو جو ہے وہ یہ مقالب بنایا اور اس کے بعد وہاں سے نقدی اور دیگر جو موبائل وغیرہ ہیں وہ سارے لوٹ کا جو ہے یہ فرار ہوئے تھے اور ان ملزمان کو جو ہے وہ سانا صدر سے ہلکورٹ پولیس نے گرفتار کیا اور ان سے ابتدائی تفریش کے دوران جو ہے وہ تین لاکھ روپے کی مصروف کا نقدی کے علاوہ جو ہے موبائل فون اور ایک کار بھی جو ہے وہ برامت کی اور ان ملزمان نے انیس وارداتوں کا جو ہے وہ اب تک اطراف کر لیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انتہائی حمیت کا حالیہ مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں بہنے والے روت کو ہی کے سیلا بھی ریلے نے راجنپور کا رکھ کر لیا ہے دی سیو راجنپور نے درہ کاہ سلطان کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا حالیہ مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں بہنے والے روت کو ہی کے سیلا بھی ریلے نے راجنپور کا روک کر لیا دی سیو راجنپور چودری زہور حسین گجر جو پچھلے کئی دنوں سے راجنپور کے طول و آرز میں دورے کرنے اور حفاظتی بندوں کا معینہ کرنے میں مصروف ہیں دی سیو راجنپور محکمہ انہار کے افیسران ایڈیو زیرات ملک سیفر امان اور پاک آرمی کے میجر ہیدری کے علاوہ میڈیا ٹیم کو ساتھ لے کر درہ کہا کہ کراسنگ کوئنٹ پر جا پہنچے آگے بڑھتے ہیں مونسون کی شدید بارشوں کی پیشگوئی کے باوجود منڈی صادق گنج میں سیلا بھی نالوں کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا جا سکا منڈی صادق گنج میں ٹی ایم اے کی غفلت کے باعث برساتی نالے گندگی سے بھرے ہوئے ہیں گلی محلوں میں بارش اور گٹروں کا گندہ پانی کھڑا ہے جس کے باعث شہر میں تافن پھیل رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہی گندہ پانی اب پینے کے صاف پانی کے پائپوں میں داخل ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹی ایم اے ایڈمنسٹریٹر اور تحصیل مینسپل آفیسر کو بارہا یا دہانی کے باوجود ابھی تک سیلا بھی نارے کی صفائی کا خاطر خواب بندوبست نہیں کیا کیا نارنگ بندی کے علاقے کے نال پارک میں ترقیاتی منصوبہ بارشوں کی نظر ہو گیا ناکاسی اب نہ ہونے کے باعث گلی محلے جوہر کا منظر پیش کر رہے ہیں نارنگ بندی کے محلہ کے نال پارک میں تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے اور بارشوں کا پانی گھروں میں داخل نہ ہونے پر پورا علاقہ ندی کا منظر پیش کر رہا ہے اہل علاقہ نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئی دزامیہ کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین نے بتایا کہ مذکورہ محلے میں رمضان مبارک سے قبل ترقیاتی کام کا آغاز ہوا اور ٹھیکیدار نے پورے محلے کو اکھاڑ کر رکھ دیا جگہ جگہ کھدائی کے باعث گزرنا بھی دشوار ہو چکا ہے بکر کے علاقے منڈی ٹاؤن میں کار سواروں کی فائرنگ سے ایک شخص جن بھاک ہو گیا ملزم فرار ہو گئے بکر کے علاقے منڈی ٹاؤن کا رہاشی پرویز گلزار اپنے گھر میں موجود تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی پرویز کے دروازے پر آنے پر کار سواروں نے اندھا دھن فائرنگ کر دی سینے پر چار گولیاں لگنے سے پرویز گلزار شدید زخمی ہو گیا جسے تشویشنا کھالت میں ڈی ایش کیو بھگ کر منتقل کر دیا گیا لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پرویز گلزار اسپتال میں دم توڑ گیا مقتور کی بیوی ریحانہ بیوی کی مدعیت میں تھانا سٹی بھگ کر میں سات افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا جنہ والا محلہ اویسیا پارک میں فیسکو حکام کی لاپرواہی نے تین بچوں کے باپ کی جان لے لی اہلی لاکہ سرہ پہ احتجاج بن گئے متوفی نئی بارش کی وجہ سے ٹبکنے والی چھت پر مٹی ڈال رہا تھا کہ اچانک اوپر سے گزرنے والی بجلی کے ہائے والٹیشتاروں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ ان سے چمٹ کر جان بھاک ہو گیا محنت کشکی ہلاکت پیر اہل لاکہ نے فیسکو حکام کے خلاف احتجاج بھی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ متعدد بار ایس ٹی او اور ایکسین کو تحریری طور پر درپاس نے دی مگر کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی خبر آپ کو دیں گے پھالیا سے جہاں دو گروپوں کے درمیان تصادم سے ایک شخص جان بھگ آٹھ شدید زخمی ہو گئے پھالیا کے نواہی گاؤں نور جمال میں تلکلامی تصادم کی شکل اختیار کر گئی تیجھے میں نوہ افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ایک شخص زخموں کی تاب نالاتے ہوئے دم توڑ گیا زخمیوں میں سے تین افراد کو تشویشناک حالت میں گزرات ریپر کر دیا گیا ہے لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے قصور کے علاقے بھسر پورا میں منشیات فروشوں نے بیس سالہ حافظ قرآن کا موں کالا کر کے سر کے بال موڑ دیے قصور کے علاقے بھسر پورا کے لیے حاشی محنت کرش حافظ محمد عمر نے اپنے علاقے میں منشیات فروش شاہ جہاں کے خراب تھانہ چوکی بھسر پورا میں پولیس کو اطلاع دی کہ منشیات فروش شاہ جہاں علاقے میں سریا منشیات فروشی کا کام کر رہا ہے جس پر کاؤسٹیبل رفیق بھٹی نے حافظ محمد عمر کو ہی پکڑ لیا اور تھوڑی دیر بعد منت سماجت کرنے پر مبینہ ایک ہزار روپے لے کر چھوڑ دیا اور بعد میں منشیات فروش کو اطلاع کر دی جس نے راستے میں جاتے ہوئے حافظ محمد عمر کو اپنا نامعلوم ساتھیوں کے حمرہ استحیقی نوک پر روک لیا اور اپنی حویلی لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے سر کے بال مون کر اس کا موں کالا کر کے حویلی سے نکال دیا چیچا وطنی کے نواہی گاؤں میں تضاب گردی کا شکار ہونے والی ایک ہی خاندان کے چھے افراد کو ڈی ایچ کیو ساہیوال منتقل کر دیا گیا چیچا وطنی کے نواہی گاؤں میں تضاب گردی کا شکار ہونے والی ان چھے افراد کو ڈی سیو ساہیوال کے حکم پر ڈی ایچ کیو اسپتال ساہیوال منتقل کر دیا جہاں ڈاکٹرز کے مطابق تین سالہ مناحل کی بائیں آنکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ شب رشتہ نہ دینے کی رنجش پر چچا ذات قزن اشفاق اور پپو نے گھر میں گھز کر اہل قانا پرتیزہ پھینک دیا جس سے تین سالہ مناہل پانچ سالہ بہادر نبیلہ رضیہ پروین بی بی اور محمد شریف پوری طرح جھلس گئے تھے پولیس تھانا صدر نے مقدمہ درش کر لیا ہے تاہم ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا علی پور میں سودخوروں کی نوجوان کے اغواق کی کوشش اہل علاقہ نیرا کام بنا دی سودخوری قتل کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے علی پور کے رہائشی لیاقت علی نے کچھ عرصہ قبل سودخوروں کے خلاف مقدمہ دشکر آیا گزشتہ رات سودخور نادر عرف نادو خان نے اپنے ساتھیوں کے حملیان لیاقت علی کے اغواق کرنے کی کوشش کی مضامت اور شور شرابے پر اہل علاقہ بھی موقع پر پہنچ گئے جس پر سودخور فرار ہو گئے تاہم آج سبسودخور رزاق اور فرجمہ خان نادو خان ادنان اور فمجی اور دیگر ساتھیوں نے لیاقت علی کے گھر پر دھاوا بول دیا اور تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اس موقع پر اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان باثر ہیں اور سود کے ذریعے اب تک سینکڑوں گھرانوں کو کنگال کر چکے ہیں اور اب خبریں ہوں گی صوبہ سندھ سے سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے سائنس سرکار کے حکومت میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے دھری میر واہکار ٹیکنیشن ملاسم کند کورٹ میں دو سال سے چیف میونسپل آفیسر کے عہدے پر پر آجامان ہیں سپریم کورٹ پاکستان نے ملک بھر میں اوپی ایس ملازمین کو اپنے محکموں اور عہدوں پر واپس بھیجنے کا حکم جاری کر رکھا ہے مقصود احمد نے سائنس سرکار سے تعلقات کے بنا پر کندہ کورٹ کی میونسپل آفیسر میں ڈیرے جمع رکھے ہیں مقصود احمد چیف میونسپل آفیسر کی حیثیت سے تاینات ہے وقت نیوز کو موصول دستاویزات کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے مقصود احمد کو اہدہ فوری طور پر چھوڑ کر محکمہ بلدیات سندھ ریپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے احکامات بیس مارچ دوہزار پندرہ کو جائے گئے تھے سائنس سرکار صوبے سے کرپشن ختم کرنے کی دعوے کرتی ہے مگر دوسری طرف عدالت کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا کیا ہے خیرپورٹ پولیس نے مختلف مقدمات میں کار روائی کرتے ہوئے شہ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائکلیں کچھی شراب اور شراب بنانے والی کیمیکل کے دو رم برامت کر لیے ہیں ایس ایس پی غلام اسفر محیصر نے اپنے دفتر میں ایس پی عبداللہ احمد یار کے ہمراہ پریس کونفرس کی ان کا کہنا تھا کہ ظلہ بھر میں اشتہاری ملزمان کے خلاف فرائک ڈاؤن کا سلسلہ چاری ہے انہوں نے بتایا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کار روائی کے دوران پولیس نے چھ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اصلحات چوری شدہ موٹر سائکلیں کچھی شراب کی بوتلیں اور شراب بنانے والی کیمیکل کے دو رم برامت کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ حواصل مختلف کار روائیوں کے دوران ساڑھے تین سو اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا گیا اس موقع پر ایس ایس پی نے ملزمان سے برامت ہونے والی چار موٹر سائکلیں مالکان کو دی دادو کی تحصیل جوہی میں بزلی کی بندش کے خلاف عوام سر کوپا نکل آئے سطح شہریوں نے دوسرے روز بھی شیٹر ڈاؤن ہرٹال کر کے احتجاجی دھرنا دیا دادو کی تحصیل جوہی میں بیز گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ اور جلے ہوئے پندرہ ٹرانسپارمر تبدیل نہ ہونے کے خلاف دوسرے روز بھی مکمل شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی گئی سطح شہری گھروں سے نکل آئے اور احتجاجی دھرنا دیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر وابڑا کے خلاف نارے درش تھے ان کا کہنا تھا کہ بزلی کی بندش سے ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ شہر میں دو ماہ سے پندرہ ٹرانسپارمر جلے ہوئے ہیں جو ابھی تک تبدیل نہیں ہو سکے انہوں نے الزام آئیت کیا ہے کہ وابڑا ہیلکار ٹرانسپارمر لگانے کے لیے رشوت طلب کر رہے ہیں مظاہرین نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں اس عذیت سے نجات دلائی جائے خبر ہے جاکب آباد سے جہاں پی ٹی آئی کے جانب سے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مزدوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جاکب آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مزدوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں پارٹی پرشم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی حکومت اور مظالم کے خلاف ناری درش تھے ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس لپ پہنچی جہاں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر پی ٹی آئی کے راہنما راز کان پتھان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں مزدوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم پر دنیا کی خاموشی سوال یا نشان ہے ان کا کہنا تھا کہ عالمی قوتیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور اب رکھ کریں گے بلوچستان کا دکری میں بڑتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی بارداتوں کے خلاف تاجر سڑکوں پر نکل آئے شٹر ڈاؤن ہڈتال کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا انجمن تاجران کی کال پر چوری ڈکیتی بارداتوں دکانوں پر فائرنگ اور انتظامیہ کی غفلت کے خلاف شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڈتال ہے اس موقع پر انتظامیہ کے خلاف نارباسی کی گئی اور ریلیا نکالی گئی تاجروں کا کہنا تھا کہ مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا ان کا کہنا تھا کہ عید کے پہلے روز سے لا پتہ ہونے والا چھ سالہ بچہ ابھی تک لا پتہ کیوں ہیں اور بتایا جائے کہ چوروں کو غرفتہ کیوں نہیں کیا گیا بعد ازاں انسسٹن کمیشنر سے مذاکرات کے بعد تاجروں نے دھرنا ختم کر دیا لورالائی میں تاجروں کے زیر احتمام جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبہی وزراء اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی جلسہ عام سے قطاب کرتے ہوئے وزیر جنگلات بلوچستان عبید اللہ قام نے کہا کہ صوبے میں بے شمار درقیاتی کام کروا رہے ہیں جن میں متعدد مکمل ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ لورالائی میں سہت تعلیم اور زراد پر کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ کام کر رہے ہیں دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ مختلف محکموں میں بھی دبدیلی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں امید ہے مضبط نتائج برامت ہوں کے اس وقت آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان میڈیا سے گفتگو کر پاکستان طریقہ